بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اسان زمین یوٹیوب چینل اور اس وقت اگر میں موجود ہوں ڈی ایچے لاہور فیس سکس کے اندر اور آج ہم جس گھر کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ون کنال کا ہوس ہے بہت ہی لگجری ڈیزائن کا ہوس ہے بیسمنٹ کے ساتھ بیسمنٹ میں اس کے ہوم تھیٹر ڈیزائن کیا گیا اور اس کے علاوہ اس گھر کے اندر سوہنگ پول بھی ڈیزائن کیا گیا بہت ہی حالی شہان ٹرپل یونٹ ہاؤس ہے بیسمنٹ فرسٹ فلور اور گاؤنڈ فلور کے ساتھ اس گھر کے گاؤنڈ فلور کے پر ٹو بیٹ رومز ڈیزائن کیا گیا فرسٹ فلور کے پر ٹری بیٹ رومز ایک سٹڈی روم بھی ڈیزائن کیا گیا اور کافی اچھا ہے اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا مزید اس گھر کی اگر کار پاکنگ کی بات کی جائے تو یہاں دو بڑی گاڑیاں ہواہ سٹڈیزائن کار دو بڑی گاڑیاں ہی سائٹ گائیز چکاہ سکتے ہیں کار پورس میں سامنے ماربل کا یوز کیا گیا اور فلوریگ جائے وہ ٹاف تائل کی کیا ہے اس کا گیٹ چک کر سکتے ہیں اس کا فرنٹ ایلیویشن دوبارہ میں ایک بارے ڈیو دکھا دے تو آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ چھوٹا سا انر لون ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ گراس اور پلانٹس اور انر وال کے اوپر راک وال کے اوپر اس کی بیسمنٹ کا ایک سیس آپ چیک کر سکتے ہیں اور سامنے سوئن پول ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے جو بیسمنٹ جتنی بھی چیزیں دیزائن کی گئی ہیں ان تمام ایریاس کو ہم وزید کریں گے پہلے میں آپ کو سرکے گرانڈ فلور کو ایک چھوٹا سا اور بھی دکھا بھی دکھا گیا ہے دور سرپس کے اوپر جیٹ پلیکڈین ایڈ کے یوز کیا گیا ہے اور یہ اس کا دور چیک کر سکتے ہیں ایش پوڈ ڈور ہے فل سائز کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور دور کے جو آؤٹر اس کا ایریہ ہے اس کو ڈبل ہیٹڈ ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصوری ڈیزائن کیا گیا ہے ریڈ سرٹ کے اوپر پلانٹس یوز کیا گیا ہے اور گھر کے الیویشن کے اوپر بلیک راک وال اور ٹائل ورک کیا گیا ہے اچھا کر سکتے ہیں گھر کے اندر بڑھیں گے یہ اس گھر کے گھرانڈ فلور کی میل لابی ہے گھر کے فلور پلان کی اگر بات کی جائے تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کی فرسٹ فلور کے ایکسس دے رہی ہیں سٹیرز ساتھ اس کی بیسمنٹ ہے سامنے اس کا ٹی وی لاؤنج بیڈ رومز اور رائٹ سائیڈ کے اوپر اس کا ڈیننگ روم اور ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے مین ڈور کو اندر سے چیک کر لے دیں ایک بار یہ آپ چیک کر لیں خوبصورت فانوس کی یوز کیا گیا ہے لابی کے اندر سب سے بہلے بٹھتے ہیں اس گھر کے ڈرائنگ روم کی طرف یہ وارڈ پہ آپ انڈنگ چا کر سکتے ہیں تو آؤٹ گھر کے اندر ماربل فلورنگ کی گیا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور خوبصورت سیلنگ ریزائن کی گیا ہے سینٹر میں خوبصورت سٹیل کلر کا فانوس یہاں پہ ریزائن کیا گیا ہے والپینٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں سینٹر میں فائر بارک ایریا دیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ ڈرائنگ روم دیا گیا ہے ڈرائنگ روم کو اس ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ اس کے آپ کٹن چیک کر سکتے ہیں وینڈو کے اوپر سینٹر میں خوبصورت فانوس ڈیزائن کیا گیا ہے انسٹال کیا گیا ہے اور یہاں پہ اس کی جو وینڈو ہے فرانٹ ڈیلیویشن کی گھر کے لابی کی طرف دوبارہ موگ آن کرتے ہیں یہاں آ چکے ہیں لابی کے اندر اور اب بڑے کی گھر کے باقی ایریاز کی طرف لیفٹ سیٹ کے اوپر یہاں پہ پاورڈروم ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا میں چوڑا سا اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کا میں چوڑا سا اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ وال کے اوپر خوبصورت دیزائن کی گیا ہے پاورڈروم کے مابل کیا گیا ہے اور یہاں بے ٹائلز کیا گیا ہے اس کا آپ اس کا سینگ چیک کر سکتے ہیں واش بیسن اور اس کا میررر میررر کے بارڈر کو بلیک کلر کا بلیک کلر کی جو ہے اس کی کی گئی ہے بینکس کے اوپر اس کے بعد چلتے ہیں اس کے ٹی و لاؤنج ایریا کی طرف اس کا آپ چھوڑا سا ایک اور بھی چک کر لیں ٹی و لاؤنج سے اس گھر کے ڈائنگ روم اور ڈرائنگ روم کا بھی ایکسس ایزی لی آپ چک کر سکتے ہیں اس کا جو ہے گران خلال ٹی و لاؤنج ہے کافی زیدہ خوبصورت دیزائن کیا گیا اور کافی زیادہ وڈ ورک کیا گیا اگر میڈیا وال کی بات کی جائے یہاں پہ وڈ ورک بھی کیا گیا اور ساتھ یہاں پہ ٹائل ورک بھی کیا گیا ماربل ٹائلز کیا گیا اس کیا گیا وال کے اوپر اور سکیورٹی سسٹم پورے گھر میں سیٹی ٹی کیمرانز انسٹال کیا گیا سیلنگ کے اوپر خوبصورت دیزائنی کی گیا دو فانوس انسٹالل کیے گئے اور سنٹریل کولنگ سسٹم پورے گھر کے اندر انسٹالل کیے گئے یہ وال کے اوپر آپ چاہر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے ساتھ یہاں بھی آپ کو کچن ڈیزائن کیا ہوا ملتا ہے کچن کے طرح پڑھتے ہیں اس کا آپ ایک چھوٹا سا اور وی چک کر لیں کچن کے اندر میں آپ میکروویب اوونز انسٹالل ہوئے ملتے ہیں اور سینٹر پہ اس کی جو سیلنگ اس کے اوپر خوبصورت فانوس کیا گیا اور خوبصورت لیمپس کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا کانٹر ٹاپس کے اوپر ڈرین آئیڈ کا یوز کیا گیا بسکلی یہ کوریا نے جو ٹیکچر دیا گیا وہ گرین آئیڈ کا دیا گیا اور اس کی کورڈ آپ چک کر سکتے ہیں یہ اس کا ریفریجیٹری پہ انسٹالل کیے گئے یہاں پہ یہاں پہ کافی زیادہ ڈیزائن کی گئی ہیں تھراؤوٹ آپ چک کر سکتے ہیں یہ اوپر بھی کورڈز ہی دے گئی ہیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس کا ڈیش واش آئیہ ہے یہاں پہ خوبصورت ڈیگوریشن پیسز کا یوز کیا گیا ہے مین کچین کے ساتھ یہاں پہ ایک ورکن کچین بھی پروائیڈ کیا گیا ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں اور اگر اگر دور کی بات کی جائے تو دور کے اوپر کافی زیادہ اچھی کالٹی کی سولیڈوٹ کا یوز کیا گیا یہ آپ چک کر سکتے ہیں سولیڈوٹ کا یوز کیا گیا ہے سنٹر میں گلاس کا یوز کیا گیا ہے جو موشلی جو رومز کے دور ہے اس کے اوپر میں آپ چک کروا دیتا ہوں خوبصورت ڈیزائنی کی گئی ہے یہ آپ چک کر لیں گرانڈ فلور کے جو دو بیڈ رومز ہیں سامنے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور بیڈ رومز کی جو بائر کا ایریا ہے انٹرنس ایریا اس کی سیلنگ جو خوبصورت بود بھرک کیا گیا ہے یہ آپ فرسٹ رومز کا ایک چھوٹا سا اور چک کر لیں دور کے اوپر اگین منتظر تھا کہ سالوٹ کو یوز کیا گیا ہے وال کے اوپر خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ آپ چک کر لیں اور یہ اس کی ونڈوز کے اوپر سامنے اس روم کی میڈیا وال آتی ہے اور سیلنگ کو کافی ڈیسنٹ ویر میں ڈیزائن کیا گیا ہے روپ لائٹس کا بھی یوز کیا گیا یہاں پہ سائٹ پہ اور ونڈ پین کی سپورٹ دیئی ہے وال کے اوپر خوبصورت پینڈنگ انسٹال کی گئی ہے اس کے واش روم کی طرف پڑھیں گے واش روم میں اگین وال کے اوپر اور اس کی جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی گئی ہے سیلنگ کے اوپر یہاں پہ اگزاست بھی سنٹر میں انسٹال کی گیا ہے یہاں کر سکتے ہیں یہ اس کا شعور ہے گیا شعور ہے یہ تھا گراؤنڈ فلور کا فرسٹ بیڈ روم اب بڑھتے ہیں گراؤنڈ فلور کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف سیکنڈ بیڈ روم کی بات کی جاتا ہو یہاں پہ جو فلورنگ کی گئی ہے بوڈن فلورنگ کی گئی ہے اور اس کو ماشتر بیڈ روم دیزائن کیا گیا ہے اس کی آپ بیڈ کی جو بیک سیڈ کی والس کے اوپر ڈیزائنگ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ماربل کا بھی یوز کیا گیا ہے اور اوورال اس روم کو کافی زیادہ خوبصورت بنایا گیا اور کافی زیادہ ورک کیا گیا اس روم کے اوپر اس کی والس کے اوپر وڈ ورک بھی کیا گیا یہاں چیک کر لیں اور پیلٹنگز بھی انسٹال کی گئی ہیں سیلنگ کو بھی خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے اور اب بڑھتے ہیں ماسٹر بیڈ روم کے واش روم کی طرف اس کا واش روم ہے یہاں بھی جیکوزی بھی انسٹال کی گئی ہے اور یہ کورڈز آپ چکر لیں یہ ساری تمام یہ کورڈز ہیں یہ تھا اس گھر کا first floor sorry ground floor اب ہم بڑھیں گے اس گھر کے گراؤنڈ پر بیسمنٹ کی طرف سٹیرز کے اوپر آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ وڈ ورک کیا گیا ہے اور کھلز کے اوپر ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ ٹاپنگ جو ہے وڈ کی کی گئی ہے مسجید وال کے اوپر آپ کو بھی پینٹنگ چک کروا دیتا ہوں اور سیلنگ اس کی آپ چک کر لیں وڈن سیلنگ کی گئی ہے یہ ایک بیسمنٹ کا وڈیو چک کر لیں بیسمنٹ کے اندر ہوم تھیٹر اور سیلنگ پول بھی ڈیزائن کیا گیا ہے کافی سٹینڈر سائز کچھ سائز کے سیلنگ پول ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ اس کو ایزیلی انجوائے کیا جا سکتا ہے سیلنگ پول یہ اس وقت ہم آج ہوکے ہیں اچھا اس کے اگر گروہ ہے بیسمنٹ کے اگر فلور پلین کی بات کی جائے ایکسٹریم رائٹ کے اوپر یہاں پہ فانوس یز کیا گیا سینٹر میں اور یہ جو ہے یہ اوپن ایریا ہے یہاں پہ راگ وال کا یز کیا گیا یہ ایزی اس گھر کا سویرگ پول ہے یہاں پہ چاہاں پہل پینٹنگ کیا پہمینٹنگ کیا ہے اس کے بعد یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے یہ چیک کر سکتے ہیں سامنے جو اس کی میڈیا وال ہے اس پہ وود ورک کیا گیا ہے اور نیچے فائر واع کر رہے بھی دیا ہے فلورینگ گین ماربل کیا گیا ہے اور بک سائز کی ریل یہاں پہیوس کیا ہے یہاں پہ سیلنگ پہ ٹو فینز یوز کیے گئے ہیں اس کے بعد سامنے اس بیسمنٹ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا روم بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی جو فلورنگ کی گئی ہے اور یہ اس کا آپ واشروم چک کر سکتے ہیں کافی سپیشیس واشروم ڈیزائن کیا گیا ہے بیسمنٹ میں یہاں پہ جیکوزی بھی انسٹال کی گئی ہے سنگ کے اوپر یہاں پہ کورین کئی اس کے گئے اور باقی ڈراؤز بھی انسٹال کی گئے ہیں بیسمنٹ میں ہوم تھیٹر ڈیزائن کیا گیا ہے آپ بڑھتے ہیں ہوم و تھیٹر کی جانبی اس کا ہوم تھیٹر ہے اس کا آپ ایک چھوٹا سا اور وی چک کر لیں نیچے کارپٹڈ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کارپٹڈ انسٹال کیا گیا ہے اور والز کے اوپر یہاں پہ چک کر سکتے ہیں خوبصورت یہاں پہ ورک کیا گیا ہے سوفاز وغیر انسٹال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں اور اگر سیلنگ کو خوبصور ڈیزائن کیا گیا ہے اور کافی زیادہ لگشری جو ہے اس کو تھیٹر کو بنایا ہے ایک سینما کی لوگ دے رہے ہیں سامنے میڈیا وال ہے اور پوجیکٹریاں آپ انسٹال کیا گیا ہے یہ آپ جا کر سکتے ہیں کافی سپیشیس اس جگہ کو بنایا گیا ہے بیسمنٹ کے بعد بڑھتے ہیں اس گھر کے فرس پلور کی جانے فرس پلور کے اوپر میں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو 3 بیڈ روم کے ساتھ چیلڈرن روم ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہم دوبارہ اس کی گھرونڈ فلور پر آ چکے ہیں اور اب بڑھیں گے اس کے فرس پلور کی طرح یہ ہم آ چکے ہیں اس کے فرس پلور کے اوپر اور یہ سٹیڑز ہیں جیسے ہم اوپر آئے ہیں اس کی مین لابی آپ چاہ کر سکتے ہیں اس کا مین ڈور فرس پلور کے فلور پلین کی بات کی جائے تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ ایک روم ڈیزائن کیا گیا ہے بیسکلی یہ ایک سٹڈی روم ہے چھوٹا سا اور باقی فرس پلور کا مین آریا جائے وہ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے مین اس کا ٹی وی لاؤنج آریا رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ بگ سائز کا ایک بیڈ روم ڈیزائن کیا گیا ہے اور ٹو بیڈ روم جو ہیں وہ سامنے ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سٹڈی روم کا چھوٹا سا ایک اوورو دیتا ہوں یہ چاہ کر سکتے ہیں کافی زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے کافی زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور سینڈر میں خوبصورت فارمیس کیا گیا ہے اس کے بعد سامنے اس کا بیڈ روم ہے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہیں اس کی جو فلورنگ ہے وہ وڈن فلورنگ کی گئی ہے اور والک اوور جو ہے وہ راک والک ہے اس روم کے اندر سیلنگ چیک کر سکتے ہیں اب اس کا واش روم ہے کافی زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس واش روم کو کافی زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور وارب لیبرز کے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں چیکوزی بھی انسٹال کی گیا ہے اس روم سے جو اوپن ایریہ ہے اس گھر کا اس کا بھی آپ یوٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سٹنگ بھی ڈیزائن کی گیا ہے فائر ورک ایریا بار بیکو ایریا اور تمام یہاں پہ فیسلٹیز ڈیزائن کی گیا ہے اس ایریہ کی طرف موان کریں گے پہلے بھی آپ کو گھر کے پرس فلور کے باقی ایریہ کی طرف یہ اس کا میڈیا وال ہے ٹی وی لاؤنج کی اور یہ بک سائز کی بندو یہاں ٹی وی لاؤنج میں انسٹال کی گیا ہے جو کہ اس کے اوپن ایریہ کی طرف ایکسیس دیتی ہے یہ اس کا ایک اوپن کچن چیک کر لیں آپ یہاں پہ ایک سٹور روم ڈیزائن کی گیا ہے یہاں پہ ایک سٹور روم ڈیزائن کی گیا ہے بلیک کلر کی ٹی پہ پہ یوز کی گیا ہے اور یہ اس کے ٹو بیڈروم ہیں بیڈروم کے ساتھ کے خوبصوری ڈیزائنن کی گیا ہے اور وڈ ورک کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف موو آن کریں گے اگین وال کے اوپر راک وال کا یوز کیا گیا ہے یہاں خوبصوری بینڈ رہا ہے وہ لبایا گیا ہے سیلنگ چیک کر سکتے ہیں وہ آشون کی طرف بڑھتے ہیں یہ اس کا تھرڈ بیڈروم فرسٹ فلور کا اور اوورال دھر کا سکھت بیڈروم ایک بیڈروم بیسمنٹ میں بھی ہے بیسمنٹ کے اندر چاہے وہ کافی بگ سائز کا بیڈروم دیزائن کیا گیا ہے وال کے اوپر آپ والو پر چیک کر سکتے ہیں اور گریہ کلرک کا یہاں پینٹ کیا گیا ہے اور سیلنگ اس کی دیکھنے ڈیسنٹ سیلنگ کی گئی ہے اگین اس روم میں بھی جو بندو ڈیزائن کی گئی ہے یہ اوپن ایڈیا کی طرف اس کا ایک چھوٹا سا آپ ویو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لیفٹ سیڈ کے اوپر واشروپ ڈیزائن کیا گیا ہے فلورنگ والز پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مابل کی اوپر اور جس کا شاور ہے اس کی والز کے اوپر بلیک کلر کی خوبصورت ٹائلز کی اوپر اور یہ کبرز آپ کی سامنے چیک کر سکتے ہیں مزید جو اس کا سنگ ہے اس کا جو واش بیسن ہے اس کے اوپر کورین اور واقعی یہاں پہ ڈراؤس بھی اور اس کا میررے چیک کر سکتے ہیں اب ہم بڑھیں گے اس گھر کے اوپن ایڈیا کی طرف اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے ساڑھے بارہ کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ کمنٹ باکس میں پین کی گئے اب وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا اوپن ایڈیا چیک کر لیں کافی زیادہ خوبصورت اوپن ایڈیا اوپن ایڈیا رنگ کیا گیا نیا آنے والی ویڈس اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس سے بہتر گھروں کی ویڈیوز دے کے آیا کریں گے اور ویڈیوز کی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے گزارے چکے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی